اور عوام کا بھی فائدہ نہیں ہونے والا اور جن پارٹیوں میں وہ لوگ جاتے ہیں جلدی طور پر کیا ان کے پارٹیاں کہاں ان کی لیڈر کون ہے ان کو ہمارے سٹیٹ کے بارے میں جانکاری ہے کیا ان کو چناب ایلی کے بارے میں جانکاری ہے کیا ان کو ہماری مصیبتوں کے پرابلم کے بارے میں معلوم ہے کیا کوئی بھی پارٹی کیا انہیں معلوم ہے کہ ہمیں سڑکیں نہیں ہیں ہمیں پیدل جانا پڑتا کیا انہیں معلوم ہے کہ بارش اگر نہیں ہوئی تو ہماری مکی کی فصل تباہ اور برباد ہو جاتی کیا انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر زیادہ بارش ہوگی تو فصل گر جاتی ہے اور تو بھی برباد ہو جاتے ان کو معلوم ہے کہ بے روزگاری ہے نوجوان بیکار ہے بے روزگار ہے کوئی کام نہیں ہے کوئی کاج نہیں ہے تو اس لئے کوئی پارٹی پنجاب میں جیت جاتی ہے تو بدکسمتی سے ہمارے لوگ کحل جگہ سر تک اور وہاں کیا کہتے ہیں اوپر منو کٹا تک اس میں جائن ہو جاتے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس سے عوام کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچانے والا جو لوگ ہیں چاہی وہ اس میں سروری صاحب ہیں یا باقی علاقہ ہی لوگ ہیں یا میں ہوں ہم چاہے روزانہ ملیں یا نہ ملیں لیکن ہم کو معلوم ہے کہ منو کٹا کے لوگوں کو کیا مسئبت ہمارے گجر بھائیوں کو کیا مسئبت ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کو کیا مسئبت ہے ہمارے ہندو بھائیوں کو کیا مسئبت ہے اور ہمارے چاہے طبقے یا دھرم الگ الگ کیوں نہ ہو لیکن ہزاروں سال سے ہم اکٹھے رہتے ہیں ہمارا پانی ایک ہے ہماری بولی ایک ہے ہمارے چشمیں ایک ہیں ہمارے سکول ایک ہے ہمارا ستال ایک ہے ہمارے کوٹے دھاریں سب اکٹھے ہیں تو ہم نے اکٹھے رہنا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ جو کچھ سیاسی پارٹیاں مذہب کی بنیار پر ہمیں بانتے ہیں ان پارٹیوں سے دور رہنا ہے ان کو تو سیاسی فائدہ ہوتا ہے لیکن ہمارے لائی اور جھگڑے گاؤں میں ہو جاتے ہیں اس وقت تو وہ جمعوں سے یا دلی سے یا اور کہیں صوبے سے بچانے ہم کو نہیں آتا ہماری مشکلات لوکل ہیں ہمیں اکٹھے رہنا اس لئے میں آپ سب سے گزارش کرو گا کہ ہم لوگ آپ کے ہیں آپ ہمارے ہو یہ دوسری وقتی طور پر جو پارٹیاں آئیں ہیں چاہے ملکی پیمانے کی ہو صوبائی پیمانے کی ہو یا دوسرے صوبوں میں ان کی کوئی سٹیڑ جیتی تو ہماری لوگوں کو جوش کیوں آ جاتا ہے ادھر جانے میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا لہٰذا جو ادھر جا رہے ہیں ان کو بھی واپس لائیے ان کو کوشش کیجئے کہ آپ گلت راستے پہ چل رہیں میں یہ نہیں کہوں گا جانے ہیں گئے ہیں تو جانے دو کوئی اگر ہمارے محذب میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی راستے سے بھٹک گیا ہے تو اس کو راستے اصلی راستہ دکھائیے اس کو واپس لائیے صحیح راستے پہ لائیے تو ٹھیک بات ہے ہاں اگر کوئی صحیح راستے پہ آنا نہیں چاہتا ہے وہ بھٹک نہیں چاہتا ہے تو ہم اور آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں سے یہی اپیل کروں گا اگر کوئی بھٹک گیا لیکن آپ مت بھٹک گئے بھٹک جائیے ہم کو مل کر وہاں مضبوط کرنا ہے کانرس پارٹی کو اپنے کانڈیڈیڈ جتانے ہیں اور ہمارے لوکل نمائندے ہوگے جن کی سٹیٹ کی لیڈرشپ بھی ہوگی سٹیٹ میں جن کا چیپ ریسر بنے گا جس پارٹی کا ہمارا اسی کو اسی کیوں سے عملے ہوں گے اسی کے منسٹر ہوں گے وہی آپ کا بھلا کر سکتے ہیں کوئی دور کے دور دیکھو گے بہت سبزہ زار لیکن جب وہاں پہنچو گے تو وہ بنجر ہوگا یہ جن کی طرف آپ دیکھتے ہو دور دور کہیں کوئی دلی کی طرف دیکھتا ہے کوئی دلی کی گورنمند کوئی پنجاب میں کسی کی گورنمند دیکھتا ہے اس کی طرف دیکھتا ہے یہ وقتی طور پر ہے ابھی کچھ دن پہلے پنجاب میں سرکار بنی تھی لوگ کو بہت جوشتا لیکن پنجاب ابھی کیا ایک مہنہ بھی نہیں ہوا سرکار بنے گی تو آت اگواز شروع ہو گیا وہاں ملٹنسی شروع ہو گئی تو یہ ناتجربہ کار لوگ جو سیاست میں آتے ہیں ان کو صرف یہ تو معلوم ہے کہ منسٹر بننا ہے چیف منسٹر بننا ہے لیکن سرکار بنا کے اس کو چبانا لائنڈ آرڈر کو منٹین کرنا لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کے پاور میں آنا بڑی آسانی کام ہے لیکن پاور میں آنے کے بعد وہاں کے لوگوں کی جذبات کی قدر کرنا ان کی بیکاری دور کرنا بے روزگاری دور کرنا ان کی تعمیر و ترقی کی طرف جہان دینا ملٹنسی سے لڑائی لڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ وہاں کے ہی لیڈر کر سکتے ہیں جو صوبائی لیول اور سٹیٹ لیول پر بن سکتے ہیں باہر کی لیڈر اور باہر کی پارٹیاں کچھ نہیں کر سکتی ہیں انہی الفاظ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ صحیح سلامت رہے خوش رہے فصل اچھی رہے بیکاری دور ہو جائے مہنگاری دور ہو جائے بے روزگاری دور ہو جائے اور آپ صحیح سلامت اتحاد سے پیار سے اور پرائم سے رہے خدا حافظ سلام علیکم جائے شکریہ سہری شمہ جیس صاحبان سرپین میمبر تمام پورے بٹیاز سے لے کر دیکیاز سے لے کر ہڈل منو سے لے کر یہ سارے پورے ٹانٹا یہ کینچا ملانو بطولہ یہ باثری دی دی سی چو سلام ورنہ دی ہمارے حاجی صاحبان سرپین صاحبان کل تمام کہا رہا بلاگ اور یہاں کے یہ جو بٹیاں زکیاز بلاگ کے لوگ ہیں سب آپ کو سلام کہتے ہیں اور زور داتا اسے سناب اے عزیز سناب اے عزیز سناب بہت شکریہ میری طرف سے شب کو سلام جزاک اللہ اور عوام کا بھی فائدہ نہیں ہونے والا اور جن پارٹیوں میں وہ لوگ جاتے ہیں جلدی طور پر کیا ان کے پارٹیاں کہاں ان کی لیڈر کون ہے ان کو ہمارے سٹیٹ کے بارے میں جانکاری ہے کیا ان کو چناب اے لی کے بارے میں جانکاری ہے کیا ان کو ہماری مصیبتوں کے پرابلم کے بارے میں معلوم ہے کیا کوئی بھی پارٹی کیا انہیں معلوم ہے کہ ہمیں سڑکیں نہیں ہیں ہمیں پیدل جانا پڑتا کیا انہیں معلوم ہے کہ بارش اگر نہیں